ناظرین اسلام علیکم آج پیر کا دن اور یکم اگستہ میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائچ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم خبر پیش کریں ناظرین جیسا کہ آٹھ سال میں فارنگ فنڈنگ کیس کی جو ساماتے ہوئیں درجنوں ساماتے ملتوی ہوئیں کئی دفعہ اس پر جو ہے وہ حکم امتنائی لینے کے کوشش کی گئی بارال آٹھ سال میں عمران خان نے نو وقلہ تبدیل کیے بہت سارے اوچھی حد کنڈے استعمال کیے چیف الیکشن کمیشنر کو دھوں سے دھمکی ان کو دی ان کے خلاف احتجاج کرنے کے دھمکی دی اور بار بار مطالبہ کے چیف الیکشن کمیشنر مستحفی ہو جائے ہیں ہم اس کو ہٹانے کے لیے ہم جوڈیشل کمیشن جائیں گے یہاں جائیں گے کورٹ جائیں گے برنہ اس کے باوجود آج چیف الیکشن کمیشنر نے دل باندھ کر اعلان کر دی ہے کہ کل منگل کے روز دو اگس کو فارنگ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا ناظرین جو فارنگ فنڈنگ کیس کا متوقع فیصلہ ہے اس میں عمران خان نے جو غلط بیانی کی اس میں پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے عمران خان نے جھوٹا حلف نام دیا اس کے تحت وہ تاہیات نائل ہو سکتے ہیں اور اس طرح کے جہن کے لیے ان کے کئی ساتھی کیس کی زد میں آ سکے ناظرین دوسری خبر یہ ہے کہ جو پاکستان میں اس طرح جو موجودہ صورت آلے اس کے پیش نظر دو طرح کی تجاویز پر پاور کوریڈور میں غور کیا جائے ایک تجویز یہ ہے کہ موجودہ حکومت مستحفی ہو جائے اور ایک نگرہ حکومت بنائے جو تین مہینے میں انتخابات کر رہا ہے دوسری تجویز یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترک اجلاس یعنی پارلیمنٹ کا مشترک اجلاس بلا جائے اس میں ایک قراردار مندوب کی جائے اس قراردار کے بعد دو سال یا تین سال کے لیے ملک کے اندر ٹیکنو کریٹس کی حکومت بنائی جائے تاکہ وہ پھر معیشت کو سہرادے معیشت کو سنبھلنے کے اقدامات کرے حالی میں آرمی چیف نے جو امریکی حکام سے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد امریکی حکام نے جو آئی ایم ایف سے بات کی تھی ان سارے رابط کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ عام انتخابات یا تو پہلے ہوں گے یا اگر عام انتخابات نہیں ہوئے تو پھر موجودہ حکومت ہے جو ہے وہ ٹیکنو کریٹس کی حکومت کا قائم کرے گی اور اس کے زمین میں پارلیمنٹ میں قانون ساجبی کرے گی یہ دو تجاویز پاور کولیڈور میں زیرے بحث ہیں اب کس پر عمل ہوتا ہے کس پر عمل نہیں ہوتا یہ آئندہ ایک ہفتے میں واضح ہو جائے گا پی ٹی آئی کے لوگ کام ہیں جو ایک طرف ان پر فارنفرنگ کیس کی تلوہ لٹک رہی ہے پی ٹی آئی حکم بہت زیادہ خوش نظر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی موجودہ حکومت لاکہ کام ہو گئی اب پی ٹی آئی کو دوبارہ حکومت دی جائے گی حالانکہ وہ عملی طور پر اس لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے گیارہ ارکان پہلے جو ہے وہ ان کی استفعہ مندور کر لیے گئے تھے چیف الیکشن کمیشنر میں ان کی جو نشست خالی قرار دے دی تھی آج ایک گیارہ اور ارکان کے استفعہ مندور کر لیے اور جو آئی جا چو بیس گھنٹے میں چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے وہ انشست خالی ہو جائیں گی جب بائیس سے زیادہ انشست خالی ہو جائیں گی تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ عمران وزیر آدم بنے اور پھر قومی سیمبلی سے اعتماد کا بھی بورٹ دیں تو یہ وہ سوال ہے جو بہت زیادہ مشکل ہے اور قریباً قریباً ناممکن ہے اس لئے کوئی کیا ایک خوش فہمی ان کو ہونا چاہیے تو وہ خوش فہمی میں ہی مقتلع رہے ہیں حضرین ایماریات کی بریکنی ملہمات چونڈے پر بزار شکریہ دے بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کر گورنٹیار کو سبسکرائٹ کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر ملسکے شکریہ